تاہور میں ویسے تو بہت کچھ ملتا ہے کھانے کو سستہ بھی مہنگا بھی اچھا بھی اور گزارے کی قابل بھی لیکن آج آپ کو ایک ایسی جگہ دکھانے لگا ہوں اس ویڈیو میں جہاں سستہ بھی ملتا ہے اور مہنگا بھی اور مفت بھی ایک ایسا ہوتل جہاں دن میں تقریباً سینٹڑوں لوگ مفت کھانا کھاتے ہیں جو چوبیس گھنٹے کھلا رہتا ہے چائے کے نیچے جلنے والا چولہ اور روٹی کے لیے جلنے والا تندور چلتا ہی رہتا ہے اور بند نہیں ہوتا جہاں لاہور آنے والے مسافر نہ صرف ہلکے مسالوں والا کھانا کھا سکتے ہیں بلکہ اگر آرام کرنا چاہیں تو آرام بھی کر سکتے ہیں یہ کہانی ہے لاہور ریلوے سیشن پر موجود حافظ ہوتل کی جو تقریباً 35 سال سے امیر اور غریب سب کو بلا تفریق کھانا کھلا رہا ہے جو چque پچھانا سمجھے اور ب 괜찮 کے لئے دنیا یہ سیشن پر انگی vibrantłączflabilے کے لئے سیشن پر موجود خبر جیążنا اس سیکشن پر اور سیکشن پر Joan انگیر رہا را葛یاں ہیں انس بر سے اور دنیا کیلئے ایک نہیں جائے تو آپ نے اکرین کچھ کرتا لیے اور سے بلیں گئے اسے سترین پارک پرکے سکتے ہیں پارک پرکے سکتے ہیں یہ پر ایک ہونی چاہرہا ہے اس کے پاس بھی چلتے ہیں اس کے ہونے میں نفس ہے یہ اور ڈاک نہیں ہے کڑی پکوڑا اور چیزیں یہ ساہر کے پاس اور تعلقات ہے یہ شباست ہے اور یہ کیا دیکھیں ہوں یہاں پر چپلی کےباب ہے اسلام علیکم یہ چکن ہے اور مطن ہے یہ بیف ہے بہترین ہے یہ بار بیگو چل رہا ہے یہاں پر چکن کےباب اور چکن کےباب یہاں پر بھی سٹنگ ہے اور اوپر ہوتل کا راستہ یہاں پر راستہ ہے یہاں پر راستہ ہے یہاں پر راستہ ہے یہاں ماشا اللہ کی پاس یہ فرائن پر Tammy ان کم کنت پر ہوتا ہے یہاں پر جو wielے کیلے پر حالیل کی یہاں کا ہوسی ہے یہاں پھین کا ویرم بتار پلے کم ک verified یہاں denominator یہ لے بریانی اور یہاں کا مکز ہوسیں یہاں پھینے پہتے ہیں یہاں کم ک 230 اور چکن کے فیس ایم ایک بیس ایک بیس آلو آلو نہیں ہے ٹھیک ملک ہے نہیں ہے ٹھیک ہو گیا اچھا یہاں کے بارے میں آپ کو دو تین چیزیں آتا ہوں یہاں پر سب سے پہلے جو میں آتا تھا پہلے آج سے پہلے آئے تھا پہلے آج سے پہلے آئے تھا تو مجھے اپنے پہ سب سے پہلے آئے تھا اکرام ہے کہ کچھ لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا یہاں پہ اس کی جانتی ہے کیا بھائی عبدالاتیف صاحب weather امیر سے ڈیسرین کے آئے تو وہ جب یہاں پہ آتے تھے تو آکے تھوڑے در کے لئے جتنے بھی لوگ جتنے بھی ہاول میں بیٹھے ہوتے تھے چاریس لوگ بیٹھے تھے پہچاس لوگ بیٹھے تھے ان کے لئے کھانا فری ہوتے تھے یہ دلی ہوتا تھا اور یہ ہوتا ابھی بھی ہے دن کے ٹائم ہوتا ہے لیکن لوگ سے کم ہو گئے ہیں 20-25 لوگوں کا ہوتا ہے ابھی بھی ہوتا ہے دن کے ٹائم رات کے ٹائم ہوتا ہے دوسری بات یہاں کے بارے میں آپ کو پتا دوں کہ یہ چھوٹس گھنٹے کھلا ہوتا ہے یہ ہوتل یہاں پہ جو چولا چائے کے نیچے چل رہا ہے وہ چلتا رہے گا جو دور جل رہا ہے وہ جلتا رہے گا چولا کڑائی کے نیچے چلتا رہے گا وہ آگ بند نہیں ہوتی چھوٹس گھنٹے ہوتل چال رہا ہے تیسری بات یہاں پہ جو لوگ باہر سے آتے ہیں جو سیشن پہ آتے ہیں کیونکہ یہ بنایا گیا تھا مسافروں کے لئے جو لوگ سیشن سے آتے ہیں سیشن سے آتے ہیں وہ یہاں پہ کھانا کھائیں یہاں پہ اگر آرام کرنا چا رہے ہیں وہ آرام بھی کر سکتے ہیں اگر وہ یہاں سے کھانا کھانا چا رہے ہیں یہاں پہ آگے بھی جا سکتے ہیں تو یہ جگہ مسافروں کے لئے بھی ہے جو یہاں کے مقیمین حضرت ہیں وہ بھی یہاں سے کھانا کھاتے ہیں جو امیر لوگ ہیں وہ بھی یہاں سے کھانا کھاتے ہیں جو غریب لوگ ہیں وہ بھی یہاں سے کھانا کھاتے ہیں یہاں پہ اگر آپ کو بتا دے کہ میں پاس کھانا کھانا کے پیسے نہیں ہے تو آپ کو کھانا کے پیسے نہیں مل جائے گا اگر کوئی بندہ پیسے نہیں دے کے گیا تو اس کو پچھے سے ہی آواز میں دلتے کہ بھائی آپ کے پیسے رہ گئے خود ہی آج ہے تو آج ہے پھرنا ہی آواز میں دلتے تو یہ چیزیں یہاں پہ ہیں جس کی برکت ہے یہاں پہ نگر آرہی ہیں اس کے پیشے دعائیں بھی ہیں اس کے پیشے آمال بھی ہیں اس کے پیشے جو ہے بہت سارا یہ جو نیک آمال ہیں فری کھانا کھرانے والے یا لوگوں کا کرام کرنے والے ان کی بیسے پیشیزوں میں برکت ہوتی ہے اب ان کی بیسے پیشیزوں میں دلتے ہیں ہماری سامنو جانا ہے کھانا آگیا ہے یہ آلو پالک ہے یہ سبزی میں بکا ہے یہ جو ہے یہ کڑی پکوڑا یہ اوجڑی یہ آپ کو ہر جگہ نہیں ملے لہار میں کئی کئی چگہ میں ملتی ہے بہت کام چگہ میں اس کا مین ریزن یہ ہے کہ یہ بزار کی جو اوجڑی ہے یہ کھائی نہیں جاتی اس کی صفائی بڑے مشکل سے ہوتی اس کو دو تین دفعہ آٹے ہی ساف کرنا ایک تو آپ کو ملے گی اچھی اگر آپ نے کھانے ایک تو ملے گی آپ کو یہ آری فوٹل اندھرون ٹکسالی کے ایڈویں اور دوسری آپ کو یہاں پر ملے گی اس کے لابے بھی ملتی ہے ایک ہمارے پاس یہ جاگیا ہے چپلی کباب جو کے بیف کا ہے یہ اپنے سے گرل میں بار بیگو چکن تکا باگی یہ رائتہ ساتھ میں ہیں سالات کے پیسے ہیں تو ہم نہیں دیں گے ابھی اس کو ٹرائے کرتے ہیں یہاں رائتہ سے سٹارٹ کرتے ہیں جو جو آتا جائے گا چھلا کھاتے ہیں یہ یہاں سے روٹی آگئی یہاں کے بارے میں آپ کو پتا ہوں کہ یہ کھانا تھوڑا سا مہنگا ہے اگر آپ دیکھیں تو تھوڑا سا مہنگا ہے لیکن جو نہیں کھا سکتا اس کے لئے فری بھی مل جاتا لیکن کھانا ہے مزے کچھا میں نے کھائے وقت کھایا چیک کرتے ہیں بسم اللہ یہ جی پالک یہ بھی پالک ہے گھوٹی بھی پالک بہت کم ملتی ہے اس پر ایک تو مہنت بہت لگتی ہے دوسرا ٹائم بہت لگتا ہے یہاں کھانا مجھے گا پالک کی بھی بات ہے پالک کا کوئی ٹیکسٹر ہے جو گھوٹی بھی پالک ایسے لگا کہ پالک کا پاورٹر بنا گیا ٹائمہ یہ پاورٹر ہی تنا قریبین کا ابدا ہے کھانے والے بھی ہر طرح کا دفت کھانا کھاناں باتا ہے لیکن سپاہی کا اندام آیا بھی استعمال آنکہ پورا ہوتا ہے پالک سپائسی ہے پالک سپائسی ہے لیکن پالک کا اپنا ٹیکچر ہے وہ اس میں مجھے فیل نہیں ہوا ایک پہلک یہ تک ہے یہ پاودر کیتنا ہے پالک کا ٹیکچر ہے وہ فیل نہیں ہوا رہا ہے پالک سکتہ تکڑی ہے والدوی دیکھونے کی بہت ہوسکتا ہے شکریہ پاک رکی تک یہ کیا ہے کہ کڑی کو کڑا پہلے سمبل کڑی چرا کرتے ہیں اس کو کڑی اگر ہوں کڑی میں آپ کو اس باقت دعاً تک ہوتی ہے جس میں ہلکی سی کھٹاس ہو اس لوگ اس کے کھٹاس لیے تو اس میں اچار ڈال دے اسی آسکتے کڑی کے لئے میں بناتا ہے کڑی اچھی وہ ہوتی ہے جس میں ہلکی سی کھٹاس ہو اس لوگ اس کے لئے جو اصل طریقہ ہے اس کا یہ ہے کہ چاٹی کی جو رسی ہے اس میں کڑی بنائی ہے کچھ لوگوں نے کہ چاٹی کی جو رسی ہے اور کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ اس میں کھٹا ہے اس کے لئے اچاڈ آج ہے جیسے مردی کھٹا کرے تو کڑی کھٹی ہوں گی بھائی اس کو چیک کر لیتے ہیں یہ بہت سیمبل سا ہے نہ یہ کھٹی ہے نہ یہ اس میں مرچے ہیں نہ یہ بہت نمکین ہے بلکل سادی سی کڑی بنیگا بلکل سادہ سا کھانا یہ ہے یہ کھانے کھا گیا مجھے پرائیوٹ مرکر کے کھانے یاد آرہے ہیں لیکن وہ تو خیر بہت ساتھے ہوتے ہیں یہ پکوڑے ہٹ رہے گا ہے یہ پکوڑا آگیا ناسی ہے کھڑی آگیا پکوڑا مزیک ہے لیکن ابھی دکھ دو کھانے کھایا سمجھ میں نہیں آرہا کہ کھانا بہت سمپل ہے بہت سپائسی نہیں ہے بہت سکتا ہے میں دے میں جا کے تضابید کرنے والا نہیں ہے رہات کو کھا کے سوتے ہیں اس کو پرانسا وقت کرنے گا تو آپ کو رہات کو وہ فوڈ پوازنگ ڈائب اور یہ جو ایسی ڈیٹ ٹائب ہے ایسا لگ رہا کہ کھا گیا یہ چاہے کرتے ہیں کی اوچڑی کیونکہ یہ تھوڑا سانا تیکنیکل گام ہے کھانا بھی تھوڑا مسکل گام ہے چھوڑی سی بوٹی ترائے گا جب ہم چھوڑے ہیں یہ ہے کہ تولیا اب ہم نے تولیا بکایا ہے یہ ہے کہ مذہب کی جیر یہ بہت مذہب کی بھی ہے مجھے لگ رہا کہ کورما شورما مگوانا چاہیے کیونکہ سبزی میں نہیں آسکتا اسی وجہ سے کڑی میں بھی خاص بہت موز فلیور نہیں ہے اور یہ پارا کھاس میں بھی بہت زیادہ میں تلو فلیور نہیں ہے چیکن اوچڑی بڑی کمال کی بکھی ہویا ہے یہ چپلی کباب ہے یہ دیکھو یہ سیمپل پہلے سیمپل ٹرائے کرتے ہیں پہلے سیمپل ٹرائے کریں چپلی کباب بہت کھا گے دیکھو ورہت میں یہ کچھوں نہیں میکسر ایک درمیانی چیز میں نائنا تو یہ بنے گا لیکن ہے بنا مزی ویڈا ہے مجھے لگ رہا میں نے گلت کر لیا سر جی مو آگے باز آلا سوہاں دے با دیپ کرتا او بائی جی مثل آگر آپ کو چبلگ رہاوبارا چپلگ رہا ہوگا یہ ليست رکتہتک چبلگ رہا آگے طریعتinis کی آہ geral کیا لگ بچی موجان ہے بے یہ سمجر کیا لگ sicher عمل شی Jeg علی روڑ بے جی بڑک چپلگ بے شیر hurو بہر خیل یہ جو ہمارے پر آئے گا ہے جو تیبل پر آئے گا ہے آپ کو بہت کچھ ملے گا اور بہت زیادہ بھی اندیا سارا سارا دن ملتا رہے گا لیکن جو آخری چیز ہمارے پر آئے گا ہے یہ چکن دکھا ہے اس کو سمبل سرائے کر لیں ایس بہت بہت آئے میں یقین ہوئے ہمیں اس بات پہ کہ یہاں پہ آکے گوشت کھانے مل چیز ہے سبزی ری ہیں خلاص سبزی کے ساتھ بہت آئے مکدار میں دلتی ہے ہالدی گا حلود جو میرکساب ساتھ ڈالے ہیں جو مل چور مل چور مل چور مل چور عرکتے ہیں میں بہت زیادہ جلازی ہو جاں جاں رہے گا بہت زیادہ ڈیلزہ اور مل چاہے ہیں آپ کو مزہ آئے گا جو ہم نے آئے دے ہم نے اسے بعد کے سن تکیز نہیں کرتا کہ یہ اٹھے دکھانے کا موقع یہ بہتر ہی دو تھے ایک یہ کہ آپ کو یہ دکھائی جائے کہ جو باہر سے لوگ آتے ہیں فورا ہے کہ آپ کو بھوک لگ رہی ہے یا اگر آپ کو کچھ اچھا سیشن پر نہیں مل رہا کھانے لگے تو بھائی یہاں سے آئیں لہور اگر آپ نے پہنچنا ہے یہاں پہ آئیں یہاں پہ آپ نے کہا پہلے یہاں پہلے سے کھانا 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 سامان سمون آپ کا یہاں پہ رکھا جائے گا کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہوتا کھانا کھا اور آپ جاہاں پہ بھی جائیں آپ کے جاؤں جہاں جس اچھا ہیں کھانا اچھا ہے موسم کی تبدیلی اپر زیادہ افیکٹ نہیں کرے گی جب آپ اسے جگہ سے ٹیویل کرتے ہیں آپ کو وہاں کا پانی ہوتا ہے پچھا پیاض کھا لے ایک بات دوسراً کھانا کھا لے آپ کو بھجل نہیں ہوگی کھانا بات بہت کمالو کھانا دوسری بات کے مقصد ہے آپ کو کھانا رہا ہے ہمیں بہت سارا سشب چل رہا ہے بہت بڑا بہت ہیوز اور میسیو لیول پر ان کا کام چل رہا ہے وہ صرف اور صرف برکتے ہیں کھانا کھلانے کی لوگوں کو اللہ کے لیے کھانا کھلانے کی برکتے ہیں بہت زیادہ ہوتی ہیں اگر آپ کوئی آپ سے مانگنے آتا ہے ویسے آپ اس کو پیسے نہیں دینا چاہتے ہیں کوئی دل مطمئن نہیں ہے کھانا مانگ رہا اس کو اپنے سامنے کھانا کھلا دیں ایسے کرنا ہے انشاءاللہ کھانا بھی کھالے گا آپ کا صدقہ بھی ہو جائے گا اور ایک اور بات یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اتنا آپ کھاتے ہو ان نعمتوں بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے اللہ کو حساب دینا پڑے گا ایسا کرنا پڑے گا پہ ایک دعا میں آپ کو چکھا دیتا ہوں جب آپ دعا پڑیں گے اس کھانے کا حساب نہیں ہوگا یہ حدیث ہے دعا میں آپ کو سنا دیتا ہوں دعا یہ ہے دوبارہ باتتا ہوں یہ دعا جس کھانے کے آخر میں یہ دعا پڑھ لیتا ہے اس کھانے کا حساب نہیں ہو اچھا تو آج سے اس کھانا کھانے کے بعد کی دعا بھی پڑھ لیں ساتھ میں یہ دعا پڑھ لیں یہ ویڈیو ہم یہی پہ ختم کر رہے ہیں اس وقت انشاءاللہ اس وقت انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے لائک جاتا ہوں انسٹرگرام کے اوپر اور بہت کچھ ہوتا ہے انسٹرگرام کے اوپر آپ سے ملاقات کریں گے اگلی ویڈیو کے طرح تقریبیں اجاز دیجئے اللہ حافظ